اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دن کے یہ دو وقت بہت زیادہ افضل ہوتے ہیں ایک ہے فجر کا وقت اور دوسرا ہے اثر کا وقت تو ہم کوشش کریں جب ہم فجر کی نماز ادا کرے اس کے بعد ہم سر یاسین پڑے اور تین تذبیح کی تلاوت کرے سو بار دروشریف، سو بار استقفار اور سو بار تیسرا کلمہ کہتے ہیں کہ جو انسان سر یاسین پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے گناہ ماف کرتے ہیں کیا ہی بات ہوگی کہ ہمارا دن اللہ کی مغفرت کے ساتھ شروع ہو اور اللہ کی رحمت کے ساتھ شروع ہو اس کے بعد اثر کے بعد جب آپ کی اثر کی نماز ادا ہو جائے اس کے بعد آپ سرہ نبا پڑے اور پھر سے ان تین تذبیح کا احتمام کرے جو ہے دروشریف، سو بار استقفار اور سو بار تیسرا کلمہ یہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے دن کی شروعات ہوتی ہے تو جب آپ اللہ سے لو لگاتے ہیں تو دن میں اللہ سبحانہ وتعالی پورا دن آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ کی کاموں میں ساتھ دیتے ہیں اور اثر کے بعد مغرب جو آتی ہے وہ راست شروع ہوتی ہے آپ وہ بھی اللہ کی یاد سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو دو وقت ہوتے ہیں تب فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جاتے تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تب ہی بھی وہ آپ کی تذبی میں آپ کی یاد میں مشبول تھا اور جب میں آ رہا تھا تب ہی بھی وہ یہی کر رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کتنے ہی راضی اور خوش ہو جاتے ہوگی ہم سے تو ہم کوشش کرے کہ ہم خوب قرآن کی تلاوت کرے اللہ سے لو لگائے اپنا کنیکشن بڑھائے استقفار کرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے صلاحیت کو نیکی میں لگائے